نمشکار دوستو میں آپ کا اپنے چینل ایچ ویس اسٹیڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے اٹھارہ اکٹوبر دوہزار اکیس کا کرنٹ افیر لے کر آ گیا ہوں ساتھ ساتھ ہم یہاں پر کوشن سے سمبندت اسٹیٹک جی کے اور کوشن سے ریلیٹڈ ریویزن بھی کرتے ہوئے چلیں گے کرنٹ افیر کا اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آیا ہے تو آپ سنورود ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے جرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے ایک قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور اٹیمٹ کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹ دے کے قویز کی تو لاسٹ دے میں نے کوشن آپ سے پوچھا تھا کی ساؤتھ افریقہ کی کیپٹلز کیا کیا ہے تو ایکزیکیوٹیو کیپٹل ہے پریٹوریا اور لیجلیٹیو کیپٹل ہے کیپ ٹاؤن جیوڈیسیاری کیپٹل ہے کیپٹل ہے بلویم فانٹین آگے بات کریں تو آج کا پہلا کوشن ہے which city becomes India's first ropeway service for public تو آنسر ہو جائے گا وارانسی جہاں سے ہمارے نریندر مودی جی چن کر آئے ہوئے ہیں لوگ سبح کا چناؤ جیتے ہیں وہ سٹی وارانسی وہاں پر بھارت کا پہلا ropeway service پبلک کے لیے سٹارٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے اب پہلا ہے تو اس لیے important ہو جاتا ہے لیکن اگر بات کی جائے world wise تو world wise یہ جو ropeway service start کی جا رہی ہے وارانسی میں یہ تیسری ہے اور کہاں کہاں ہوئی ہے تو بولیویا اور میکسیکو city میں already چل رہی ہے اب اتر پردیش کی ایک city ہے وارانسی جہاں پہ نریندر مودی جی جہاں کے سانسد ہے وہاں پر وہاں پر first ropeway service کو public transport کے لیے سٹارٹ کیا جائے گا اس میں لاغت ہوگی چار سو چوبیس کروڑ کی اور اس کو چار پنٹ دو کلومیٹر کا جو distance ہوگا وہ پندرہ میریٹ میں travel کیا جائے گا ٹھیک ہے چالیے تو یہاں پر بات ہوئی ہے اتر پردیش کی تو اتر پردیش کو اسٹیٹ کا درجہ چوبیس جنوری انیس سو پچاس کو مل گیا تھا capital ہے اس کی لکھنو district ہے 75 اور governor ہے آنندی بین پٹیل چیف minister ہے یوگی آدیتنات لائس لیچہ ان کا بائی کیمبرل ہے جہاں کی council میں سو سیٹس ہے اور assembly میں چار سو تین سیٹ ہے راجزبہ میں اکتیس سیٹ ہے اور لوگ سبہ میں اسی سیٹ آتی ہے جو کی سب سے زیادہ ہیں یہاں پر بات کی جائے تو دودوا نیشنل پارک جو کی انیس سو ستکتر میں بنایا گیا تھا وہ یہاں کا نیشنل پارک ہے ڈانس کی بات کی جائے تو نوٹنگ کی راس لیلا کجری چھوڑا چپیلی جیٹا یہاں کے ڈانس ہے میپ پر اگر دیکھیں اتر پردیش کو تو اتر پردیش سب سے زیادہ اسٹیٹ کے ساتھ اپنی باؤنڈری کو ٹچ کرنے والا ایک ایسا بھارت کا راجز ہے کتنے راجزوں سے ٹچ ہو رہا ہے تو آٹھ راجزوں سے اور ایک کے اندساسیت پردیش سے یہ اپنی باؤنڈری کو ٹچ کرتا ہے آٹھ راجز کون کون سے ہے تو راجستان مد پردیش چھتیسگڑ چھار کھنڈ بیہار ہریانہ ہیماچل پردیش اور اترہ کھنڈ یہ آٹھ راجز ہیں جن کے ساتھ اپنی باؤنڈری یہ ٹچ کرتا ہے اور ساتھی ساتھ دلی کے ساتھ بھی اپنی باؤنڈری کو ٹچ کر رہا ہے بات کی جائے انٹرنیشنل باؤنڈری اس کی نیپال کے ساتھ ہے جو کی نیپال کے ساتھ سب سے لمبی باؤنڈری ٹچ کرتا ہے باقی سبھی راجزوں کے کمپیئر میں ٹھیک چلی آگے بات کریں تو اگلا کوششن ہے سیونٹینتھ ایڈیشن آف جوائنٹ میلٹری ایکسرسائز ایکس یودھ ابھیاس 2021 ہیلڈ بیٹوین انڈیا اینڈ وچ کنٹری تو آنسر ہو جائے گا ستروے نمبر کا یہ جوائنٹ میلٹری ایکسرسائز ہے انڈیا اور یو ایسے کے بیچ میں یہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور کہاں ہو رہی ہے تو یہ ہو رہی ہے یو ایسے کے علاسکا میں یو ایسے کے علاسکا میں اس کو ہسٹ کیا جا رہا ہے مطلب کروایا جا رہا ہے اور ستروے نمبر کی یہ بات آپ کو دھیان رکھنی ہے اس کا نام ہے ایکس یودھ ابھیاس 2021 بھارت کی ملٹری اور یو ایسے کے ملٹری کے بیچ میں یہ کروائی جاتی ہے یہاں پر یودھ ابھیاس کی بات ہوئی ہے تو یودھ ابھیاس اور کون کون سے بھارت دوسرے دیشوں کے ساتھ کرتا ہے تو سمپرتی انڈیا اور بانگلہ دیش کے بیچ میں مطر سکتی انڈیا اور سری لنکا کے بیچ میں میترے ایکسرسائز جو لیکن carp کی انڈیا اور تھائے لینڈ کے بیچ میں وجر پراہا اور یودھ ابھیاس جسکے ہم نے بات کی ہے بھی یہ دونوں انڈیا اور یو ایس کے بیچ میں ہوتی ہے نومیڈک اینڈیا اور منگولیا گروںڑ سکتی انڈیا اور انڈونیشیا سکتی ایکسرسائز انڈیا اور فرانس ڈھرم گارڈیا ڈھرم آر جاہ پان سور ای کرن انڈیا اور نیپال ہینڈ ان ہینڈ انڈ یا اور Chyna کے بیچ میں سمبیکس انڈیا اور شنگاپور اور سکتی ایکسرسائز انڈیا اور فرانس کورپیٹ ایکسرسائز انڈیا اور تھائیلینڈ کے بیچ میں ارگنائز کرائی جاتی ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے ورلڈ اسٹوڈنٹ ڈے اس سیلیبریٹڈ آن ابھی میرے سے پندرہ اور سولہ تاریخ کا کرنٹ افئر مس ہو گیا تھا تو میں انہی ویڈیو میں جو امپورٹنٹ ہو گیا ان کو کور کرنے کی کوشش کروں گا ویسے میں نے اس ڈے کو اسی کے اپلکش میں لیا ہے پندرہ اکٹوبر کو ورلڈ اسٹوڈنٹ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یہ اے پی جے عبدالکلام جی کا اس دن جنم دن ہوتا ہے اسی کے دن پر ورلڈ اسٹوڈنٹ ڈے منایا جاتا ہے کب پندرہ اکٹوبر کو آپ کو بتا دوں اے پی جے عبدالکلام جی یہ کون تھے تو ان کو نائنٹین نائنٹی سیون میں بھارت رتن ملا تھا اور دو ہزار دو میں یہ بھارت کے گیاروے پریسیڈنٹ بنے تھے گیاروے پریسیڈنٹ پوچھے جا سکتے آپ سے ایکزام میں یو اے نو یونائٹڈ نیشن ارگنائیجیشن نے دو ہزار دس سے اس ڈے کو ایناؤنس کیا تھا کہ پندرہ اکٹوبر کو ہر سال اب ہم ورلڈ اسٹوڈنٹ ڈے سیلیبریٹ کریں گے اس سال دو ہزار اکیس کی اس کی تھیم ہے لرننگ فور پیوپل پلینٹ پروسپیٹی اینڈ پیس آگے بات کریں تو یہاں پر ڈےز کو ریوائز کر لیتے ہیں یہاں پر بہت سارے ڈےز اگر میس ہو گئے ہوں گے تو یہاں پر کور ہو جائیں گے جیسے انٹرنیشنل ڈے آف اولڈر پرسن اور انٹرنیشنل کافی ڈے ایک اکٹوبر کو منایا جاتا ہے ڈالفن ڈے پانچ اکٹوبر کو منایا جاتا ہے اور پانچ ہی اکٹوبر کو ورلڈ ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے اکٹوبر منت کو بریسٹ کینسر اویینس منت کے روپ میں منایا جا رہا ہے ورلڈ کورٹن ڈے سات اکٹوبر انڈیا ایئر فورس ڈے آٹھ اکٹوبر ورلڈ پوسٹ ڈے نو اکٹوبر ورلڈ ڈے اگینسٹ ڈے ڈیتھ پینلٹی اس کے خلاف بہت زیادہ ودرو وغیرہ مطلب اندولن وغیرہ کیے جا رہے ہیں تو آپ سے اگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں دس اکٹوبر کو یہ دن منایا جاتا ہے ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے بھی دس اکٹوبر کو منایا جاتا ہے نیشنل پوسٹرل ڈے دس اکٹوبر انٹرنیشنل ڈے آف گرل چائلڈ گیارہ اکٹوبر کو اور ورلڈ ارثرائٹس ڈے بارہ اکٹوبر انٹرنیشنل ڈے فور ڈیزاسٹر ریڈکشن تیرہ اکٹوبر ورڈ اسٹینڈر ڈے اپزر ہوتا ہے چودہ اکٹوبر کو اور چودہ ہی اکٹوبر کو انٹرنیشنل ڈے ویسٹ ڈے اپزر کیا جاتا ہے جو ای ویسٹ ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ چائنہ پروڈیوز کرتا ہے اور نارمل اگر آپ سے پوچھا جائے ویسٹ کون سب سے زیادہ پروڈیوز کرتا ہے تو یو ایسے آنسر ہوگا اسٹوڈنٹ ڈے پندرہ اکٹوبر اور انٹرنیشنل ڈے آف رولر وومن جو کی پندرہ اکٹوبر کو ہی منایا جاتا ہے اور اگر بات کی جائے ورڈ وومن ڈے تو وہ آٹھ مارچ کو منایا جاتا ہے یہ جو آٹھ مارچ والا ہے وہ الگ ہے اور پندرہ اکٹوبر والا رولر وومن کے لئے انٹرنیشنل ڈے ہے اور ورڈ فوڈ ڈے جس کی ہم نے کل بات کر لی تھی سولہ اکٹوبر کو منایا جاتا ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے what is rank of india in global hunger index 2021 تو بھارت کی پچھلے پانس سے چھ سالوں میں rank بہت خراب ہوئی ہے تو اس سمیں بھارت کی rank ہے 101 کتنی 101 rank ہو چکی ہے بھارت کی global hunger index 2021 میں یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں انڈیا کی rank 101 ہو چکی ہے اور آپ کو بتا دو پچھلے چھے سے ساتھ سالوں میں پہلے بھارت 54 وے نمبر پر تھا اور 54 وے نمبر مطلب پچھلے سات سالوں میں بھارت کی rank 101 وے نمبر پر پہنچ چکی ہے ٹھیک ہے تو 116 country total تھی اس میں بھارت کی rank تھی 101 اور global hunger index 2021 کی یہاں بات ہو رہی ہے 2020 کی اگر بات کی جائے پوچھا جا سکتا ہے exam میں تو 94 spot تھا بھارت کا 94 spot آپ سوز رہو گے بہت اچھا تھا نہیں 107 country تھیں اس میں اور اس سال 116 country ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو بتا دوں اس لیے بھی بھارت میں یہ جو report آئی ہے بہت چنتت کا وشہ ہے کیونکہ بھارت کے جو پڑوسی دیش ہے وہ بہت زیادہ کمجور ہے economy میں بھارت کے compare میں لیکن ان کی بھی rank بھارت سے اچھی ہے جیسے نیپال نیپال کی 76 rank ہے بانگلہ دیش کی 76 ہے میانمار کی 71 ہے پاکستان کی 92 ہے پاکستان کی جو میڈیا ہے دکھاتی بھی رہتی ہے کہ بہت زیادہ بھوکمری ہے بہت زیادہ مہنگائی ہو رکھی ہے لیکن ان کی rank بھی بھارت سے اچھی ہے ٹھیک ہے اس لیے چنتت کا وشہ ہے اور exam میں پوچھا جا سکتا ہے آپ کو 2021 کی بھی rank یاد کرنی ہے اور 2020 کی بھی یاد کر کے رکھنی ہے آگے بات کریں تو یہاں پر ranking سے کچھ ہم نے revise کر لیتے ہیں جو current affair رہا ہے جیسے انڈیا کی rank 101 رہی ہے global hunger index 2021 میں تو اگلا ہے انڈیا third ہے renewable energy country attractiveness index میں اس سے اوپر کون ہے USA اور China بھارت سے اوپر ہے ٹھیک ہے یہاں پر بات کیا UNDP نے ایک multi dimensional poverty index report نکالی ہے اور جو اس میں بھارت کی poverty اور دنیا کی poverty کے بارے میں بتانے کی یہاں پر کوشش کی ہے یہاں پر یونیسکو نے ایک report نکالی ہے state of education report جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھارت کی کن کن stateوں میں مہیلاؤں کے نمبر کم ہے اور بھارت کے کن راجیوں کے مطلب بھارت کے total جو اسکول ہے ان میں کتنوں کے پاس انٹرنیٹ کی سوویدہ ہے مطلب online classes وہ چلا سکتے ہیں تو اس report کے according 19% اسکول بھارت کے ایسے ہیں جو کی online classes کو سنچالت کر سکتے ہیں انڈیا 6 position گیا ہے ہیلے passport index میں اب اس میں بھارت کی رینک ہو چکی ہے 90 یہاں پر بات کی جائے مکیس امبانی اور مکیس امبانی فورپس انڈیا رچ لسٹ اور ہرون لسٹ انڈیا رچ لسٹ میں ٹاپ پر ہے انڈیا تھرڈ لارجسٹ امپورٹر بن جائے گا 2050 تک اور انڈیا کی 46 رینک ہے گلو بل انوویشن انڈیکس 2021 میں اگلا کوششن ہے who has won سی کے پر حلاد عوارڈ فور گلو بیجنس سسنی بلیٹی لیڈرسپ فور دا ایئر 2021 تو سی کے پرحلاد عوارڈ 2021 کا کس کو دیا گیا ہے یہ بیجنس کے بیجنس کے جو چھیتر میں بہترین کام کرتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا یہ مائکرو سوفٹ کے سی او ہے اور چیئرمن بھی ہے ان کا نام ہے ستیا نڈیلا اب صرف انہی کو ملا ہے بلکل نہیں ان کے ساتھ ساتھ پوری مائکرو سوفٹ کی ٹیم کو دیا گیا ہے کیونکہ مائکرو سوفٹ کی ٹیم نے ایک ٹارگیٹ بنایا ہے کہ کاربن نیگیٹیو ہو جائیں گے 2030 تک اور ساتھ ساتھ وہ کاربن کو ریموو کرنا سٹارٹ کر دیں 2050 تک تو ان کے اس ٹارگیٹ کو نظر میں رکھ کر سی کے پرہلاد اوارڈ دیا گیا ہے جو کی گلوبل بزنس سسنی بلیٹی لیڈر سپ اوارڈ ہے 2021 کا آپ کو بتا دوں مائکرو سوفٹ کے جو سی او اور چیئرمن ستھ نڈیلا تو چیف فائنینشل آفیسر ہے ایمی ہود اور چیف انوائرمن آفیسر ہے لوکس جوپا مطلب مائکرو سوفٹ کی پوری ٹیم کو اوارڈ دیا گیا ہے یہاں پر بات کی جائے مائکرو سوفٹ کو کب بنایا گیا تھا تو 1975 میں بنایا گیا تھا اس کا ہیڈ کوئٹر ریمن واسنگٹن میں اور فاؤنڈ ان کو کیا گیا تھا بل گیٹ اور پال ہیلن کے دوارہ آگے بات کی جائے تو یہاں پر کرنٹ افیئر ہے جو اوارڈ دیئے گئے ہیں اس سے ریلیٹڈ ریوائز کر لیتے ہیں مائکرو سوفٹ کی پوری ٹیم کو سی کے پرحلاد اوارڈ دیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کر لی ڈاکٹر رندیپ گولیری جو کی ایمز کے ڈائریکٹر ہیں ان کو 22 لال بہادر ساستری نیشنل اوارڈ دیا گیا ہے تیلگو کے ایک فلم ایکر ہے بی گو پال جن کو ستی جیت رے اوارڈ دیا گیا ہے آرے بھٹ یہ بات آپ کو دھیان رکھ نہیں ہے ملی عالم رائٹر ہے بنیام ان کو ویالر اوارڈ دیا گیا ہے کرناٹ کا وکاس گرامین بینگ کو دو نیشنل اوارڈ ملے ہیں ایرک ہنو سیک اور ڈاکٹر رکمینی بینر جی ان کو 2021 کا یدان پرائز دیا گیا ہے آگے بات کریں تو یہاں پر کچھ اور آوارڈ ہے جی ہاکی سے ریلیٹڈ اس کو بھی ریوائز کر لیتے ہیں جی پلئیر آف دا ایئر ہاکی میں ہرمن پریت سنگھ جو کی کیپٹر ہے ان کو ملا ہے مین میں اور گرجیت کور وومن میں ملے ہے اور گول کیپر آف دا پی سریجیس مین میں اور سویتہ پونیا وومن میں رائز سٹار آف دا ایئر ویویق ساغر پرشاد جو کی مین میں اور سرمیلا دیوی وومن میں اور کوچ گرام ریڈ اور جویرڈ مری جانے کو آوارڈ دیا گیا ہے ٹھیک ہے آگے بات کریں تو وش کرما وات to be set up in which state ہنر ہٹ تو آنسر ہو جائے گا اتر پردیش کے رام گر میں جو ہنر ہٹ کرا جائے گا وہاں پر وش کرما وات بھی سیٹ اپ کیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وش 25 اکٹوبر کو وہاں پر وش کرما وات بھی لگائی جائے گی وش کرما وات کا ہے کیا تو میں آپ کو بتا دوں جو پرانی جو اسکل رہی آٹی آٹیسٹ کی اور کرافٹ منٹ کی جو الگ الگ اسکل رہی ہیں ان کو وہاں پر سیٹ اپ کیا جائے گا اور ری پریزنٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی یہاں پر بات کریں اگلے کوششن کی تو اگلا کوششن ہے which company launches automated fueling technology you fill تو answer یہاں پر ہو جائے گا BPCL BPCL بھارت petroleum corporation limited کے دوارہ you fill مطلب خود سے petrol بھرنے والی جو سوویدہ ہے automated fueling technology کو set up کیا جائے گا ٹھیک ہے مطلب automatic آپ یہاں پر petrol بھرے اور اس کے بعد آپ online transaction سے اپنا پیسہ پی کریں اور چلے جائیں مطلب آپ کو line یا کیوں میں لگنے کی ضرورت نہیں آپ خود سے petrol بھرے کسی جو لڑکے سے بھرواتے ہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی تو بھارت petroleum corporation limited نے ufil نام کا ایک automated fueling technology کو launch کیا ہے بھارت کی ایک مہارت company ہے اور cmd ان کے ہیں ارون کمار سنگھ اور بی پی سی ل کا head کوئیٹر ممبئی میں ہے اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا 1952 میں next question ہے who named as یوجنہ تو answer یہاں پر ہو جائے گا ریتیش چوہان جی جن کو نیا سی او بنا دیا گیا ہے پی ایم فصل بیما یوجنہ کا یہاں پر بات کریں تو ریتیش چوہان نامیاز رکھنا ہے کیونکہ most important جو ایک یوجنہ ہے اس کے لیے ان کو سی او بنایا جاتا ہے جس کا کورپری 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 جیشن کیا جا رہا ہو مطلب پرائیویٹ میں اس کو کہیں نہ کہیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہو تو سی او اس کے بنے ہے ریتیش چوہان جی اور انہوں نے جگہ لی ہے آشیش کمار بھوتانی جی کی ٹھیک ہے ابھی ایسا کوئی یوجنہ نہیں ہے کہ پرائیویٹ کیا جائے گا لیکن سی او کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس سے کچھ منافع سرکار کبانے کی کوشش کرے گی ایکسرا منافع آگے بات کریں تو یہاں پر کچھ اپوائنٹ ہو ہے جیسے یوکو بینک نے جو یوکو بینک کے جو کی پیرا اولمپک ویجیتہ ہے اور پیرا اولمپک سنگ کی چیئرمن ہے ان کو انڈپینڈنٹ ڈائریکٹر کے روپ میں چن لیا ہے سجن جندل جی جو کی ورلڈ اسٹیل ایسوسییشن کے چیئرمن چنے گئے ہے ویرات کولی جو کی برینڈ امیزڈر بنے ہے فائر تھے فارمر چیئرمن تھے رجنیش کمار جی ان کو چیئرمن بنا دیا گیا ہے بھارت پیکا کے وی سبرمنیم جی جو کی چیف ایکنومک ایڈوائزر کے پت سے ریزائن دے چکے ہے ای آر سیخ جی جو کی پہلے ڈائریکٹر جنرل بن گئے ہے اور پی ایل ہرناث جی جو کی چیئرمن بن گئے ہے پارادی پورٹ ٹرسٹ کے آگے بات کرے اگلا کوشن ہے which company tops in فورپ world best employer 2021 ranking تو یہاں پر بتا دو انڈیا کی کمپنیوں کی بات یہاں پر ہو رہی ہے تو فورپ world best employer کے category میں بھارت میں Reliance industries top ریلائنس کی رینگ کتنی ہے تو ٹوٹل ساتھ سو پچاس جو global corporates ہیں ان میں 52 رینگ پر ہے ریلائنس industries اور بھارت پر یہ top کر گیا ہے اور اگر آپ سے پوچھا جائے دنیا کی کمپنیوں میں top پر کون ہے تو انصر ہو جائے گا ساؤ کوریا کے کمپنی ہے جس کا نام ہے سیمسنگ الیکٹرونکس اس نے فورپس کے اکارڈنگ ورلڈ بیسٹ ایمپلویر 2021 کا کتاب جیت لیا ہے یہاں پر بات ہوئی ہے ریلائنس انڈسٹیز کی تو اس کے سی او مکیس امبانی جی فاؤنڈ ان کو کیا تھا دھیرو بھائی امبانی جی نے اور فاؤنڈر ان کو کیا گیا تھا 1973 میں اور مہاراست ممبئی میں ان کا ہیڈ کوئٹر ہے آج کے کوششن کی بات کریں تو آج کا کوششن ہے آج کا کوئیز ہے which state develops انڈیا 's first smartphone based e voting solution تو آپ کو comment box میں detail میں answer دینا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے انورد ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا ویڈیو کو لائک کر دیجے گا اور at least 10 سے 20 لوگوں کو شیئر کریں گے ایسی آپ سے آشا رکھتا ہوں دھنیواد